تیسری کوشش میں بمشکل بی اے پاس کیا سابان کو پیک کرنے تک کی نوکری کی لیکن آج ان کے پاس کئی یونیورسٹس کے ٹاپرز کام کرتے ہیں آفیز احمد ہزاروں ڈالر مہارا کیسے کمانے لگے جانئے ان کی کامیاب کہانی جتنی غربت تھی میرے والد صاحب کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں لائف میں ایک سائیکل اور گھڑی خرید لوں اب کتنا کمالت ہے آپ مہانا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام دانی شسین آج میں آپ کے ملاقات ایک ایسے پاکستانی سے کروا رہا ہوں جو امام مسجد کے بیٹے ہیں غربت اور مفلسی ایسی تھی کہ ایک سائیکل لینا بھی خواب تھا لیکن آج آن لین اردننگ کے ذریعے وہ ہزاروں جالر مہانہ کم آ رہے ہیں اس سفر کو کیسے تہہ کیا آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں آج حافظ احمد سے ہمیں ذرا بتائیے تمام دیکھنے والوں کو کہ آپ کا یہ سفر شروع کہاں سے ہوا تھا آپ کے والد صاحب امام مسجد تھے وہ امام مسجد کیسے بنے اور اس کے بعد انہوں نے جو سفر شروع کیا وہ آپ تک کیسے مہنچا دانش پہ ایک کہانی شروع ہوتی ہے میں اپنے گاؤں سے بات کرتا ہوں ہم لوگ جہاں سے بلانگ کرتے ہیں وہاں آج بھی بجلی نہیں ہے بہت بیک ورڈ ایریا تو میرے والد صاحب وہاں سے مدرسے میں پڑھنے کے لیے نکلے اس وجہ سے کہ وہاں پہ سکولز وغیرہ تھے نہیں اور اتنا میرے دادا فورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ انہیں باہر کسی سکول میں شہر میں کسی سکول میں داخل کراتے کرتے تو غربت اتنی تھی کہ انہوں نے مدرسے میں داخل کرا دیا ان کے نصیق بڑی وہ بہتر شروع ہو گیا ان کے لیے وہ بڑی ایک لیکچری لائف ہوگی بہتر ہوگی کیونکہ گاؤں میں جتنی غربت تھی میرے والد صاحب کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں لائف میں ایک سائیکل اور گھڑی خرید لو یہ ان کے سب سے بڑی خواہش تھی تو یہاں سے آپ غربت کا انلازہ لگا لیں کہ اس سے آگے انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس سے آگے بھی کچھ ہوتا ہے ایک سائیکل وہ اپنے خرید دیا آج کیا کیا ہے آج تو الحمدللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں تعلیم جلوائی ہم الحمدللہ چلتے رہے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہے دوہزار گیارہ میں یعنی جب ان کی سروس تقریباً کوئی پچیس سال ہو چکی تھی تو اس پورے پچیس سال میں انہوں نے ایک ایسٹ بنایا تھا ایک چھوٹا سا پلوٹ وہ کل اساسہ تھا تو میں نے جب انہوں نے بہت فورس کیا پچیس سال میں میں نے انہوں نے بہت فورس کیا تو انہوں نے وہ پلوٹ بیچا اور مجھے سٹڈی ویزہ پر یوکے بھیج دیا اب ظاہر ہے ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہاں جا کے کچھ کام کرے گا مطلب ہم ایسے بیک گراؤنڈ سے تو کمائی کے لیے بیسکلی آپ نے جانتا کہ سٹوڈنٹ ویزے پر جائیں گے اس ویزے پر جانا ہوتا تھا کہ آپ اس ویزے پر جائیں گے وہاں پہ کام کرے وہاں پہ میں نے جانش پی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بھی کام کیا میں نے جوب پہلے کی ہے کون کون سے وہاں کام کیا لیبر ورک ہوگا جی پیکنگ کا کام کیا ہے ایک بندہ ایمازون پہ بیچتا تھا اس کی بیر آس میں پیکنگ کیا کرتا تھا پیٹر سٹیشن پہ بھی میں نے کچھ عرصہ جوب کی وہاں پہ خیر جوب پاکستان کے رسپر تھوڑی اور طرح کی کیشئر کی جوب ہوتی ہے پیٹر سٹیشن پہ وہ میں نے کی اور مجھے یاد ہے چھے مہینے ایسے گزرے تھے کہ میں نے دن نہیں دیکھا تھا وہاں پہ کیونکہ بیسپنٹ میں ہم لوگ کام کرتے تھے تو وہاں پہ سوہ سوہ دیوٹی سٹارٹ ہوتی تھی اور جب رات کو نکلتے تھے تو اس وقت پھر اندھیرہ ہوتا تھا چھے مہینے کے بعد ایک چھٹی کی تھی تو میں نے دن کی روشن دیکھی تھی اچھا والی صاحب کی تو میکسیمم ڈیزائر تب تھی کہ ایک سائیکل ہو گھڑی ہو تب جب آپ محنت مزوری کر رہے تھے آپ مزوری کر رہے تھے آپ پیکنگ کر رہے تھے وہاں پر آپ ایڈریس پرنٹ کر رہے تھے ڈیسپیچ کر رہے تھے گلیبر ورک ہے تب آپ کی کیا میکسیمم ڈیزائر تھی آپ نے کیا سوچا تھا میں نے آج میں جہاں پہ ہوں یہ تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کبھی نہیں سوچا تھا کبھی نہیں تو بھی ہونیس جی سوچا تھا کہ ایک چھوٹی سی گاڑی کوئی مہران ٹائپ کو گاڑی مل جائے لائف میں اور بس ٹھیک ہے ایک چھوٹا سے کرو آج اللہ کا دیا سب کچھ ہے الحمدللہ میں اگر پیچھے نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے یہ خواب ہی لگتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ میں کسی حقیقی دنیا میں رہ رہ رہا ہوں اب کتنا کمالت ہے آپ مہانہ الحمدللہ بہت اچھے انکر لیتا ہوں ہزاروں میں ہزاروں ڈالرز میں مہینے کا ایک ہفتے میں بھی ہزاروں سے اوپر ہے الحمدللہ اچھے انکر میری کوشش ہوتی ہے والدین کے لیے میں کچھ نہ کچھ ہر بچے کے خواہش ہوتی ہے الحمدللہ جب عمرے پہ جاتے ہیں تو بزنس کلاس میں جاتے ہیں فائف سٹار میں ٹھہرتے ہیں یہ ہی میں ان کے لئے کر سکتا ہوں باقی تو ان کو اور جو ان کے عمر ہے اور ان کے خواہشات ہی نہیں ہیں تو دنیا کی ہر لگجری سہول اکل الحمدللہ ان کے پاس ہے اور یہ سب اللہ کی حساب ہے جب وہاں پر آپ محنت مزدوری کرتے تھے اس کے بعد وہ کون سا ایسا ٹرنگ پوائنٹ تھا جہاں سے آپ نکلے اور اس مقام پر پہنچ گئے وہ ٹرنگ پوائنٹ تھا میرے جو بوس تھے ان کا چائنا جانا وہ چائنا پہلے بھی جاتے رہتے تھے لیکن ان کے بھائی ہوتے تھے جو وہاں پہ کام سبھالتے تھے تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کو چائنا جانا پڑا اور ان کے بھائی بھی وہاں پہ نہیں تھے تو مجبورا ہمیں بتا گئے کہ امازون سیلر سنٹرل یہ ہوتا ہے اس میں مینج آرڈرز میں جا کے آرڈر ایسا پرنٹ کرنے تو ان کا پندرہ دن کا ٹور تھا پندرہ دن کے بعد جب وہ واپس آئے تو سول میں دن الحمدللہ میں نے ریزائن کر دیا تھا پندرہ دن میں آپ سیکھ گئے ایک سال سے کر رہا تھا لیکن آپ کو وہ پوائنٹ ساپ کو نہیں مل رہے ہوں گے ایک سال آپ صرف یہ کر رہا ہوں گے ایک سال آپ صرف یہ کر رہا ہوں گے ایررز نکالتے ہوں گے اسے لگاتے ہوں گے اور پہلے ہی مہینے میں جب میں نے اپنا بزنس چارٹ کیا مجھے جاپ سے زیادہ اگنے گئے یہاں سے سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا دوزار سترہ تک فیبریری میں فیبریری دوزار سترہ میں جو میرے پارٹنر تھے انہوں نے میرے ساتھ فراود کر لیا اور میں بالکل زیرو پہ آ گیا میرے پاس کچھ نہیں تھا کیونکہ ساری سیونگ سب کچھ بزنس اکاؤنٹس میں چل رہا تھا یعنی فیلیئر بھی آیا اس میں یہ نہیں کہ آپ جڑے پر آپ چلتے ہیں بالکل فیلیئر آیا تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میرے منٹور ہیں سنی علی ان سے میری ملاقات ہو گی وہ دوزار سترہ میں پاکستان میں انہوں نے امازون کی حوالے سے کام شروع کیا تو سنی بھائی نے پھر اس کے بعد مجھے بہت سپورٹ کیا انہوں نے کہا کہ میں انویسمنٹ لگاتا ہوں تمہارا ایکسپیرینس ہے چھے ساتھ سال کا تم کرو تو ہم نے مل کے پھر بزنس کیا اور الحمدللہ وہ ہمارا ایک اچھا ایسٹ بن ہم نے وہ ایسٹ بیچا ایسٹ بیسی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایمازون پہ آپ جو بھی پروٹک بیچ رہے ہیں اس کا جو آپ کا منتھلی پروفیٹ ہے پروفیٹ ملٹی پلائے بائی تھرٹی اگر دوزار ڈالر پروفیٹ ہے تو ملٹی پلائے بائی تھرٹی سکسٹی تھاؤزن ڈالر ایسٹ بانتا ہے وہ ہم نے ایسٹ بیچا اور اس کے بعد میں اگر بات کروں تو یہ میں کلیڈٹ دیتا ہوں میرے محسن ہے وہ ان چھے سالوں سے زیادہ تھی کیونکہ ان چھے سالوں میں ہم خود کر کر کے سیکھ رہے تھے تجربے نقصان کر کر کے سیکھ رہے تھے یہاں پہ ایک سال میں جو نقصان انہوں نے آلیڈی کر لیے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ یہ میں نے کر لیے یہ تم نے سیکھ رہا ہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے الگ سے بہت سپورٹ کیا میں نے اپنی جب ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو گائیڈ کروں تو آپ اس بات پہ حران ہوں گے کہ نورملی کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی کمپیٹیٹر بنے تو مجھے انہوں نے خود سپورٹ کیا اس سارے کریئر میں انہوں نے کہا تمہارے پاس اب دس سال کے ایکسپیرنس ہو گیا اور ہر طرح کا حیات ہم نے یوکے میں کام کیا ایف بی ایم بھی کیا ایف بی ای بھی کیا گروپ شپنگ بھی کیا ہول سیل بھی کیا سارے بزنس کیے یہاں کا ایکسپیرنس بھی لے لیا تو اب تمہارا بھی کام ہے کہ تم یہاں بھی بھی اچھا فیسے کمپیٹیٹر کی جو آپ نے بات کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرلین کام ایک ایسا اتنی بڑی مارکٹ ہے اور اتنا مارجن ابھی بھی بڑا ہو آئے تو اس وجہ سے شاید انسیکیورٹی پیل نہیں ہوتی کیونکہ ابھی بہت مارجن ہیں اور آپ لوگ جب اکٹھے بنتے ہیں لابی بنتے ہیں اور ہمارے پاکستان کے یہ تو بڑی ضروری چیز ہے آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات نہیں دانش بھائی جو لوگ اپنے آپ کو کمپیٹیٹر دوسرے کو سمجھتے ہیں وہ جتنی مرضی بڑی مارکٹ ہو وہ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس آن لائن میں بھی سمجھتے ہیں آن لائن میں بھی سمجھتے ہیں اور ہے ایسا لیکن سنی بھائی کا دل بہت بڑا آپ کا دل بھی بڑا الحمدلیلہ مزے کی بات یہ کہ جب جو ہم نے اسے سکھا ہے ابھی میرے پاس دوست آتے ہیں کہ ہم اپنا انسٹیٹوٹ بنا رہے ہیں ٹریننگ کا اور ہم اپنے سرویسز دے ہیں تو ہمیں بتائیں تو میں ہمیں ایکسیٹ وہی چیزیں بتاتا ہوں جو میں خود کر رہا ہوں اچھا ہم نے چھپاتے ہیں ماشا کیونکہ ایڈ اینڈ گول گیا جب آپ کے اینڈ گول ہے کہ پاکستان کا فائدہ ہونا چاہیے اور یوت کا فائدہ ہونا چاہیے پھر آپ یہ چیزیں نہیں سوچتے میں حافظ آپ یہاں بڑی ایک ضروری بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو آن لائن جابز ہیں یا کام ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ہمارے کانومی کے لیے بڑا ضروری ہے کیونکہ ہم جو ایک آپس میں ٹریڈ کر رہے ہیں ہم اپنی جیب میں تو پروفٹ ڈال لیتے ہیں لیکن ایکانومی کو فائدہ نہیں ہو آپ کی جیب سے میرے پاس آرہا ہے میرے جیب سے آپ کے پاس آرہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آن لائن ارنگ یعنی کہ باہر سے پیسہ آنا وہ بڑا ضروری ہے پورے پاکستان کے لیے مجموعی تو ہے دانشوئی اس میں دیکھیں اس کے دو طریقوں سے اس کو دیکھتے ہیں ایک تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی فریش گریجوئی جو نکلتا ہے کیا وہ سارت سختن ہزار روپے تین چار بھنڈے کام کر کے کما سکتا ہے نہیں کما سکتا پچھس تیس ہزار سے جوب سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ ایمازون کے ویے بنتے ہیں without any investment investment تو وہی چار پانچ سو چھے سو ڈالر جو آپ نے اپنے اوپر سکلز پہ لگا جائے اس کے بعد جب آپ سرویسز دیتے ہیں کسی کو ایک کلینٹ آپ کو پی کرتا ہے چار سو ڈالر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ دو تین کلینٹ ہنڈل کر کے چھے سو سے آٹھ سو ہزار ڈالر کما سکتے ہیں اور وہ انکم باہر سے آنے ہیں تو ہمارے ملک کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ ڈالرز آ رہے ہیں باہر سے اس کو آپ پی کر میں کنورٹ کر رہے ہیں اپنے کمفرٹ زون میں کام کر رہے ہیں آپ کے پاس لوکیشن فریڈم ہے آج لاہور میں بیٹھے ہیں کلکراچی میں بیٹھے ہیں اسلامباد بیٹھے ہیں آپ کا لیپ ٹوپ آپ کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا بلکہ دیکھنے والوں کے لیے بڑا کلیر کرنا ضروری ہے کہ یہ صرف آپ نے وی اے کے بعد کی ورچل اسسسنس ایک تو چیز ہمارے آئی ہے کہ آن لائن جس کا سٹور ہے صرف وہ ہی کمارہ ہے اس کا مدلہ صرف وہ ہی نہیں کمارہا اگر آپ کے پاس اتنی بڑی انویسمنٹ نہیں ہے آپ ورچل اسسسنس سیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے کرنا ہے تو آپ اس سے بھی کما سکتے ہیں بلکل اور دیکھیں جو آپ اپنا بزنس کرتے ہیں اس کا بھی یقین فائدہ ہے کہ اس میں آپ کے ایک ایسٹ بنتا ہے آپ کی آٹومیشن پر ایک بزنس چل رہا ہے جو وی اے کے بندہ کام کر رہا ہے وہ تو دیلی کام کر رہا ہے لیکن جو سیلر ہے وہ مزے سے بیٹھا ہے اس کا اکاونٹ چل رہا اسے پروفٹ آ رہا ہے لیکن وہ کسی حد تک رسکی بزنس ہے کسی بھی عام بزنس کی طرح آپ کو شاپ بناتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں آپ کو شدوں میں فیسے لگانے پڑتے ہیں لوس ہو سکتا ہے ریٹنگ اچھی نہیں آئی پروڈکٹ نہیں چلی سیکھنٹو چیزیں لیکن اگر آپ کے پاس اچھی منٹورشپ اچھی ٹیم ہوتی ہے تو سکسیس کی چانسز بڑھ جاتے ہیں ہنڈر پرشنٹ پھل بھی نہیں ہوتے لیکن وی اے کو تو کوئی رسک نہیں ہے رسک نہیں سبیس پرووائیڈر ہے سبیس پروائیڈر ہے اس کو تو اپنے پیسے ملنے ہی ملنے ہیں وہ کام کر رہا ہے اپنے پیسے لے رہا ہے ملک کا فائدہ کر رہا ہے اپنا فائدہ کر رہا ہے اپنا لائف سٹائل چینج کر رہا ہے پھر اس کے اندر ایک تو وہ ہے جو اے ٹو زیٹ سرویسز دے رہا ہے اور چار سو ڈالر ایک کلائنٹ سے لے رہا ہے ایک وہ ہے جو پروجیکٹ بیس جوب کر رہا ہے کیورڈ ڈسرچ کر کے دے دی پروڈکٹ ہنٹنگ کر کے دے دی ضروری نہیں ہے کہ آپ سیکھیں تو آپ اے ٹو زیٹ آئے گا تو تبھی پیسے کمائیں گے آپ اسے کوئی ایک معلوم سورسنگ میں se آپ ہنٹنگ میں سے کمالیں آپ لسٹنگ آپ تخاف کر کمالیں پی پی سی سے کمالیں لانچ ڈ رنک سے کمالیں مختلف ڈپارٹمنٹ اس کے لیے خاص طرح میں اچھا ہوں کہ ہم راہیں آسان کریں آپ نے بھی بڑا وقت محرومیوں میں دیکھا کیا آپ کی یہ واقعی جستجو ہے کہ آپ اب لوگوں کی محرومیاں دور پر ہوٹے بلکل کیونکہ anytime اور آج الحمدلاللہ اللہ نے مجھے جو عطا کیا اب ہماری یہ خواہش ہے کہ پورا پاکستان ہی اس طرف آئے کیونکہ فیوچر ہے ہی انٹر پینورشپ کا ای کامرس کا ہے تو نوجوان خاص طور پر جو ڈگرییں لے کے پھر رہے ہیں ان کو جابز نہیں مل رہی ہیں میں ڈگری کے خلاف نہیں ہوں ڈگری ہونی چاہیے آپ کے پاس سکلز سکلز جو ہیں وہ ڈگری کے ساتھ سے بہت ضرور ہیں کیونکہ سکلز آپ کو کہیں پہ مار نہیں دیتے ہیں آپ آپ کہیں نہ کہیں اپنے سکلز بیچ کے سلویسز پروائیڈ کر سکتے ہیں آپ نے آفی صاحب خود مدرسے سے تعلیم حاصل کی آفیز قرآن ہے بالی صاحب کی بھی آپ نے سٹوری بتائی کہ حربت کی وجہ سے وہ وہاں پر گئے کیونکہ وہاں پر ایکسپنس کوئی نہیں ہے کیا اس سیکٹر کو بھی کیونکہ آپ کی دو نسلوں نے یہ چیز دیکھی کہ وہ ایک 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 سیکٹر ہے جہاں پر ہم نے صرف اسے دینی تعلیم کے رکھا ہے اور وہاں پر جو حالات چل رہے ہیں اس کو بھی ذرا اس تعلیم کی طرف لانے کے لئے کوئی پلان بنایا ہے اس پہ ہم ٹیکٹیکلی کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں مختلف مدارس کے ساتھ مدارس کے بچوں کا ہم اپنا ویڈیو کورس فری میں دیتے ہیں اور صرف ویڈیو کورس نہیں فری میں دیتے بلکہ ہم ان کے پاس جا کے انہیں گائیڈ بھی کرتے ہیں اور ایک مدارس کے بچوں کا یہ ہے کہ کونسپٹ یہ ہے کہ بس وہ دو مدارسہ سے پڑھ کے امام مسجد بھی بنیں گے یا کسی جگہ پہ صرف یہی کام کریں گے تو ایسا نہیں ہے میری خواہش یہ ہے کہ ہر امام مسجد فری لانسنگ بھی کر رہا ہو اس ساتھ جو بھی بچہ مدارسہ سے پڑھ کے نکلے وہ دین کا کام بھی کرے فری لانسنگ بھی کرے یہ کام بھی سیکھے تو اس وجہ سے ہم یہ لگے ہوں کہ مدارس کے بچے جو ہیں وہ محرومی کا شکار نہ رہیں ان کو یہ ہو کہ چلیں ہمارے پاس خود مفتار ہوں اس کے لئے ہم الحمدللہ آلیڈی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور خاص طور پر یہ تو ایک مدارسے کا کانسپٹ ہو گیا باقی جو لوگ ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں جو بیروزگاری ہے جوبز کی صورتحار ہے آپ کو بتا پولیٹیکلی تو ہمیں بہت ساری ملتی ہیں چیزیں لیکن میرے خواہد سے ہمیں پولیٹیکلی نہیں پیکٹیکلی کرنے کی ضرورت ہے اس کے لئے آپ کیا آپ کے پاس ایسا رول موڈل ہے جس کو ہم دے سکتے ہیں باقی بچوں کو اکثر ذہنوں میں یہ بھی ہے کہ انگلیز ضروری ہے ڈگری ضروری ہے ذرا وہ بھی کلیئر کرتے ہیں انگلیز کا تدانش بھی بڑی سمپل سی بات ہے کہ میں نے خود تارڈی ٹمپ میں اپنا بیئے پاس کیا تھا تو پریکٹس سے اب الحمدللہ مجھے آ گئی ابھی تو الحمدللہ میں محضر کے ساتھ آپ کو میں بات کٹ رہوں مجھے لگتا ہے یہ دیکھنے کے بعد جتنے بھی بی اے فیل ہیں وہ آپ سے رابطہ کریں گے ہمارا بھی پاس کر لیا تھا پاس کر لیا تھا پاس ہو گیا پاس کر لیا اس کے بعد میں 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 نے ماسٹرز کیا اسلامی سیڈیز میں لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پر کوئی فیل ہو رہے ہیں تو آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کام کریں نہیں سکتا ہمت نہیں چاہیے اگلی بات آپ نے کی انگلیش کی دیکھیں ایک گورہ آپ کو ہائر کر رہا ہے ایزا ورچول اسسٹم وہ آپ کو انگلیش کیلئی ہائر نہیں کر رہا اسے پتہ ہے میں پاکستان سے بندہ لے رہا ہوں وہ ایکسپیکٹی نہیں کر رہا آپ سے بہت اچھی انگلیش انگلیش اتنی آتی ہو کہ اپنی بات سمجھا لیں دوش سے کی سمجھ لیں آپ کے پاس سکلز ہونی چاہیے سکلز میٹن کرتی ہے اگر گورہ نے انگلیش اسے چاہیے تو وہ لندن سے ہی ہائر کر لے گا تو وہ سکلز کے لئے یہاں پہ آ رہا ہے دو تین کلائنٹ ایزیلی ہیڈل کر سکتا ہے جی دو سے تین کلائنٹ آپ اگر فل ٹائم کام کرنے تو آپ ہینڈل کر سکتا ہے یعنی کہ بارہ سو سے تیرہ سو تک آپ ایزیلی کما سکتے ہیں آٹھ سو ہزار 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 کسی کو آپ چار سو کے بجائے تین سو کر لیں گے کسی سے پانچ سو بھی چارج کر لیں گے اچھا کچھ لوگ ہم سے قویشن کرتے ہیں کہ ہم دی اے کا کورس کریں گے جوب کی گارنٹی ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ چار سال یونیورسٹی میں لگا کے آتے ہیں چار سال ان کو لاکھوں روپے پے کرتا ہے ان سے آپ گارنٹی نہیں مانگتے ہمارے سے آپ دو مہینے میں تین مہینے میں گارنٹی مانگ رہے ہیں حافظ ہم یہ مسکنسپچن کیوں ہے کہ آرلین جو کمار ہے وہ بس آج شروع کیا اس نے صبح اٹھا ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں بڑے لکھوں ڈالر ہساروں ڈالر آگے ہیں کچھ لوگ تو بتاتے بھی نہیں یہ تو آپ کی سادہ طبیعت ہے کہ آپ نے بتایا کہ فیلیر آیا پراد دوبارہ آپ نے کمبیک کیا یہ واقعی ایسا یہ میت ہے یا حقیقت ہے کہ جو آن نائن بسنس میں آتا ہے وہ کامیاب ہی کامیاب ہے نہیں ایسا نہیں ہے ناکام یہاں پہ بھی لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ فیلیر جو زیادہ فیلیر کے چانسزز وہ ہیں ایمازون پہ جو اپنی پروڈکٹ آپ لانچ کرتے ہیں اس میں مطلب یہ ہے کہ رسک ہوتا ہے لیکن اگر اچھی ٹیم ہے تو وہ رسک منیمائز ہو جاتا ہے لیکن وی اے کے پاس تو کوئی رسک نہیں ہوتا لیکن وہ یہ نہ سوچے کہ آج میں نے جوائن کیا ہے تو مجھے دو مہینے میں سب کچھ فٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد سکتی وانتھ دے آئے گا تو مجھے جوب مل جائے گی ٹائم ٹیکن ہے فوراں بھی مل سکتی ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے مخلص ہیں جتنے آپ اپنے ساتھ مخلص ہیں جتنا ٹائم دیں گے پیکٹس کریں گے اس کے فوکس کریں گے آپ کے چانسز بڑی آتے ہیں خاص طور پر آن لائن بسیس میں کیا بڑا مسئلہ ہے فراڈ بڑے ہو رہے ہیں نہیں وہ اور تنکے ہیں ان فراڈ سے تو بچنا چاہیے وہ ڈیفرینٹ پوسٹ لگے ہوتے ہیں جو آن لائن جاوب کریں ڈیٹا ایمٹری کریں یہ کریں آپ کو اتنے پیسے ملیں گے اس میں وہ کہتے ہیں جی پہلے ریجسٹریشن کے لیے جاوب لینے کے لیے آپ پہلے ہمیں پیسے دیں اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں تو دیکھیں جو آپ سکلز دے رہے ہیں اس میں کیا فراڈ ہو سکتا ہے وہ آپ بتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سکلز آگئی ہیں اور وہ سکلز آپ بیچ کام پر رہے ہیں اپورٹ پر جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے فائیور پہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے وہاں پہ ایسا نہیں ہے وہاں پہ تو وہ ان کی گارنٹی ہے وہ ایسا تھرڈ پارٹی کام کر رہے ہیں بیچ میں کہ آپ کو جو بھی جاوب ملی وہ پیسے ان کے پاس ہولڈ ہو گئے جیسے ہی آپ نے جاوب کر کے پروجیکٹ کمپلیٹ کیا تو آپ کو پیمنٹ آگئے تو اس کے اندر کوئی فراڈ نہیں ہے حافظ صاحب ماشاءاللہ آپ مدرسے کے طلبہ اور باقی لوگوں کو سکھا رہے ہیں اب ہماری یہ ویڈیو اردو پائنٹ پہ دیکھنے کے بعد کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ صدقہ ہی جاری ہے میں سمجھتا ہوں کیا ان کو بھی سکھائیں گے جی جی ہم سب لوگوں کو سکھا رہے ہیں اور بڑا ایزی ہے رابطہ ہم سے فیس بک پیج ہے حافظ احمد اور حافظ احمد ڈاٹ پی کے نام سے میری ویب سائٹ بھی ہے وہاں پہ آکے ٹیم کے کانٹیک نمبر نے ہم لے کے رابطہ کر سکتے ہیں ملٹی پل چیزیں ہم سکھاتے ہیں اچھے لوگ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں ایک ہم ابھی بولٹ لانچ لے کے آئے ہیں کہ کوئی کلانچ آپ نے کرنے ہو یوکے سے ہی سورسنگ کرتے ہیں اس کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں اور پھر ایک پر پر جو ہے جو پرائیویٹ لیبل کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ چھائنا سے سورسنگ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ موڈلز ہیں ہم سب کچھ سکھاتے ہیں بان ٹو ون ٹریننگز بھی ہوتی ہیں بوٹ کیمپی ہوتا ہے بچوالی سن بھی ہوتا ہے تو جو بندہ جہاں پر فٹ آتا ہے اس کا مطلب آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے نئے پودے لگا بلکل نہیں ہے بلکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم دن کو سکھا رہے ہیں انہی میں سے کل کوئی یہاں پر کھڑوں کے اور لوگوں کو سکھا رہے ہیں فائدہ ہے نا پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے ہماری یوت کا فائدہ ہو رہا ہے بہت شکریہ حافظ احمد صاحب اور یہ ایک ایسی زندہ مثال ہے ہم سب لوگوں کے لئے جو بہانے لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس جابز نہیں ہیں ہمارے پاس سکلز نہیں ہیں تو میرے خواہد سے دو تین مہینے میں تو آپ شاید کچھ بھی کام چھوٹا موڑا بھی سیکھ نہیں سکتے تو اگر آپ اتنی ہو جائیں کہ آپ آن لائن بزنس سنبھال سکتے ہیں تو یہ سی بڑھ کر اڑھ کیا چاہیے اسی کے ساتھ ہی مجھے دانی شسین اور حافظ احمد کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد